پاک فضائیہ کی سربراہ ائر چیف مارشل سحیل امان نے ہیڈکوارٹرز ائر ڈیفنس کمانڈ کا دورہ کیا ان کی آمد پر ائر وائس مارشل محمد زہور فیصل ائر آفیسر کمانڈنگ ائر ڈیفنس کمانڈ نے ان کا استقبال کیا ائر چیف نے ائر ڈیفنس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں ملک میں جاری ائر ڈیفنس کے آپریشنز کا موینہ کیا دورے کا مقصد ائر ڈیفنس کمانڈ کی مختلف تنصیبات کی آپریشنل تیاریوں کا معاینہ اور جائزہ لینا تھا اپنے دورے کے دوران انہوں نے پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاک فضائیہ ملک کی تمام فضائی سرحدوں کا دفاع کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے ائر چیف مارشل سہیل امان نے پاک فضائیہ کے کامبیٹ کیوز سے ملاقات کے دوران ان کی وطن عزیز کی تمام فضائی سرحدوں کے دفاع کے مقدس فریضے کو احسن طریقے سے ہمہ وقت سرانجام دینے کے جذبے کو سراہا بشرا خان ٹیک ٹی وی پاکستان پاک بہریہ میں حال ہی میں شامل کی جانے والی فاسٹ اٹیک کرافت میزائل پی این ایس ہمت نے شمالی بہریہ عرب میں لائیو ویپن فائرنگ کا شاندار مظاہرہ کیا پی این ایس ہمت نے اندرون ملک تیار کردہ حربہ نیول کروز میزائل فائر کیا جو سطح آپ سے سطح آپ پر مار کرنے والا انٹی شپ اور زمینی حملے کی صلاحیت کا حامل میزائل ہے میزائل نے اپنے حدف کو پوری کامیابی سے نشانہ بنایا جو اس ویپن سسٹم کی حربی صلاحیت کا واضح ثبوت ہے ترجمان پاک بہریہ کے مطابق چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمیرل زفر محمود اباسی نے پاک بہریہ کے جہاز پی این ایس عالمگیر سے فائرنگ کے اس مظاہرے کو دکھایا لائیو ویپن فائرنگ کا یہ کامیاب مظاہرہ نہ صرف پاک بہریہ کے فائر پاور کی قابل اعتماد اور بھرپور صلاحیت کا مظر ہے بلکہ پاکستان کی دفاعی سنت کی اندرون ملک ہائی ٹیک ہتھیار سازی کی مایاری صلاحیت کا اکاس ہے اور شعبے میں خود انحساری کے حصول کے لیے حکومتی عظم کی واضح دلیل ہے اس موقع پر چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمیرل زفر محمود اباسی نے پاکستان نیوی فلیٹ یونٹس کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اتمنان کا اظہار کیا اور ان تمام مطالقہ افراد کی کاویشوں کو سراحا جن کی بدولت اس اہم سنگ میل کا حصول ممکن ہوا ایڈمیرل زفر محمود اباسی نے اندرون ملک دفاعی صلاحیتوں کو بہتر بنانے اور بیرون ملک پر انحسار کم سے کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمیرل زفر محمود اباسی نے اس عظم کا آدھا کیا کہ پاک بحری اپ پاکستان کی بحری دفاع اور مفادات کے تحفظ کو ہر قیمت پر یقینی بنائے گی مویز راچپوٹ ٹیک ٹی وی پاکستان پاکستان سنی تحریک کا ٹرین مارچ راولپنڈی سے کراچی کے لیے روانہ ہو گیا ختم نبوہ ٹرین مارچ تیز گام کے ذریعے روانہ ہوا جو مختلف شہروں سے ہوتا ہوا کل کراچی پہنچے گا سربراہ پاکستان سنی تحریک سروت ایجاز قادری کے مطابق ٹرین مارچ کا مقصد عوام میں تحفظ عقیدہ ختم نبوہت و بیت المقدس کے لیے شعور بیدار کرنا ہے ختم نبوہت کا حل حضف کرنے والے مجرموں کو اب تک سامنے نہ لانا یہ ثابت کرتا ہے کہ تحفظ ختم نبوہت قانون کے خلاف سازش میں نون لیگ کی مرکزی قیادت شامل ہے یہی وجہ ہے کہ حکومت وعدے کے باوجود راجہ زفر الحق کی سربراہی میں قائم کردہ کمیٹی کی ریپورٹ منظر عام پر نہیں لائی گئی بشرا خان تک تی وی پاکستان موسیقی 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 وہ ہمارے ہیں ہون بم이었وم تقرب کر رہے ہیں چین؟ کیون لیکن مزیر کبھی بس ایڈافتم را سوالو است انتظار مرموضت لگا انتظار مجانئے پر لگا انتظار محضوری انتظار مجانئے قادم قیاری مل jaw workplace آ stirring یہای PEPP نکے smoked اور ہateur کی مل ownership پاکستانی کےerapی تد caption جگہ 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 عطاisstی کہ یہ اladی عطاستان کھ pays جگہ پاکستانی روی اے شکرم پاک برای شمع اتفارہ چنیز روی سوڈ دوسرا اوڈ خود کسانیز روی اس لبا جو ساروی سوڈ کریم سوڈ دوسرا شرکید رویاب جلوام بے اور چیز انتراب充 کیلئی اور کچی طرف روی اگر کھنیز کا خود شرکید چیز و کے ساتھ بافت عملی اگر و میں سکتا موسیقی 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 امید آمین آمین حاشان شایستی موسیقی 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 راوبار بندی ایسی راکس ڈالتر ڈباستش کہ وہ نمیتے ہیں، وہ نمیتے ہیں۔ موسیقی موسیقی Days after Islamabad rolled back its decision to impose taxes on the residents of Kilkit, Pakistan. The people in Pakistan-occupied Kashmir are gearing up to start an agitation against federal taxes. POK, which Pakistan calls it as Azad Kashmir, is under an illegal occupation of Pakistan who has no constitutional right to impose any tax. However, the people in POK have been paying taxes for decades. The government tax, we have set taxes on everything, state taxes. Our products are state taxes. In addition to that, we have mobile taxes. Our taxes, which are in the companies, all the cashmere costs are going to go to the cashmere costs. We don't give them 10% of the cashmere costs. The people in POK have suffered due to this unlawful tax regime. We don't have to ask them. We don't have to ask them. We don't have to ask them because they want to give us all of their needs. We want to ask them to give them as well. And, we can give them a better way to our people. We don't have to ask them all of their needs. We can push them to bring them out of their needs, and we can give them our needs. راستی و ایسیارا نوانی تقابی ویڈفیش مجھوان کی طرق عواری خاص پر ایشتراب کی طرق عشت رومی بار روی بارا آخرتاً مجھوان کی طرق عقسود کا اگراد حضورت کمور آخری حضورت اچھتی اے اچھتی آخر راست کرنی مجھوان کی طرق عواری جنو تکشمید خاص طرق عوارز اید انقرید موسیقی